اور اس کی کچھ اسباب ہیں کچھ علامتیں بھی ہیں حسن خاتمہ کی علامتیں عموماً انسانوں نے سمجھ لیا ہے کہ شاید ہمیں جو سمجھ آئیں گی نظر آئیں گی وہ حسن خاتمہ کی علامتیں یہ بات درست ہے کہ انسان قرآن پڑھتا ہوا انسان جہاد کرتا ہوا انسان سجدے کی حالت میں نماز کی حالت میں فوت ہو جائے مسجد میں فوت ہو جائے تو حسن خاتمہ کی علامت ہو سکتی ہے لیکن ضروری نہیں کہ جو انسان مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں فوت ہوئے اسی کا خاتمہ اچھا ہوا بلکہ اس کائنات کی سب سے مقدس اور معتبر ہستی خاتم النبیین والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر فوت ہوئے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اس امت کے سب سے اعلیٰ اور افضل انسان ہیں وہ بھی بستر پر فوت ہوئے ہیں بہت سے صحابہ بہت سے اولیاء اللہ بستر پر فوت ہوئے ہیں حسن خاتمہ کی علامتیں ہیں لیکن بساوقات وہ ہمیں نظر نہیں بھی آتی بساوقات اللہ رب العزت بندوں کو دکھا دیتا ہے کہ کسی کا خاتمہ کتنا اچھا ہوا ہے ان علامتوں کی بجائے ہمیں اسباب کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ ہم ان اسباب کو اختیار کر لیں کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ اچھا کرتے ہیں ان اسباب میں سے سب سے بڑا سبب جو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے کہ اللہ رب العزت کا تقویٰ ڈر ہر وقت انسان کے دل میں کما حق کو ہو ایک انسان کے پاس کتاب و سنت کا اتنا علم ضرور ہو کہ وہ اپنی زندگی اسلام کے این مطابق گزار سکے اللہ سے ڈرے گا تو تب ہی نہ جب اللہ کے حکامات کا علم ہوگا کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے نافرمانی سے ڈرے گا تو انسان کم از کم اپنے لیے اپنی زندگی کے حساب سے اتنا علم ضرور حاصل کرے کہ اسے پتا ہو کہ اللہ رب العزت مجھ سے کیا چاہتا ہے اللہ رب العزت نے مجھے کیا حکم دیا ہے کن چیزوں سے منع کیا ہے اب وہ علم مختلف ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کے لیے کچھ بنیادی علم ہے جیسے نماز روزہ حاج زکاة یہ تو سب لوگوں کے لیے نماز روزہ تو سب کے لیے ہے پھر حاج زکاة کا معاملہ آتا ہے تو حاج ان لوگوں پر فرض ہے جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے زکاة بھی ان لوگوں پر فرض ہے جو صاحبِ نساب ہیں تو غریب آدمی ہے اس کو زکاة کے وسائل کا علم نہ بھی ہو کیونکہ وہ نساب کو نہیں پہنچا ہے اس کا گزارہ ہو جائے گا اگر اس حاج کے مناسق نہیں معلوم وہ گھر میں بیٹھا ہے اس کے پاس اتنی استطاعت ہی نہیں ہے لیکن جب اس کے پاس مال آ جاتا ہے تو اس پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ حاج بھی کرے اور اس سے پہلے حاج کی تمام تعلیمات حاصل کرے کہ حاج کس طرح کرے صاحبِ نساب ہو گیا ہے تو پھر زکاة کی جو تفصیلات ہیں وہ اسے معلوم ہونی چاہیں کاروباری شخص ہے اگر بزار میں کام کرنے والا ہے پھر اس کو تجارت کے اسلامی اصول آنے چاہیں گے تاکہ وہ ان کے مطابق اپنے کاروبار کو ڈال سکے ایک معلم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بطورِ معلم جو زندگی ہے وہ اس کے سامنے عصوہ حسنہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کیسے دیتے ہیں آپ کا اسلوب اور طریقہ کیا تھا ایک انسان ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی اس کے احکام مختلف ہیں اس کا علم کا جو ضروری حصہ ہے وہ بھی مختلف ہوگا جب اس کی شادی ہو گئی ہے تو بیوی کے کیا فرائض حقوق و فرائض ہیں وہ اس کے علم میں ہونے چاہیے خامند کے کیا حقوق و فرائض ہیں وہ بیوی کے علم میں ہونے چاہیے صاحبِ اولاد ہو گیا ہے تو اولاد کے کیا احکام و مسائل ہیں اولاد کے حقوق و فرائض کیا ہیں وہ انسان کے علم میں ہونے چاہیے تاکہ وہ کہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی کا مرتقب نہ بن جائے تو اتنا علم ہر شخص کو ہونا چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کی احکامات اپنے حوالے سے جانتا ہو اور پھر پوری زندگی ان پر عمل کرنے کا آہد کرے اور اپنی طاقت اور بسائد کے مطابق ان پر عمل کرتا رہے یہ ہے اللہ رب العزت سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے پھر یہ خود ہی آصل ہو جائے گا جب اللہ سے اس طرح ڈریں گے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے پھر موت ایسی حالت میں ہی آئے گی کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہوں گے انشاءاللہ سب سے پہلا سباب کہ اللہ رب العزت کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں اور جو ہمارے فرائض ہیں اللہ رب العزت کے حوالے سے ان میں سر فرص توحید ہے اللہ رب العزت کی کہ اس کو اس کے اسماع و صفات میں یقتاج آنا ہے اس کی ذات میں اس کی صفات میں اس کے اسماع میں اس کو یقتاج آنا ہے کہیں ہم شرک مرتقب ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا اندھن نہ بن جائے اور اس کے باہر باقی جتنے احکامات ہیں اللہ رب العزت کے ان تمام کا ہمیں علم ہونا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے اوپر جو حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہمارے جو فرائض ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے حوالے سے وہ ہمارے علم میں ہونے چاہئے آپ کا عصبہ حسنہ ہمیں پڑھنا چاہئے اور اس پر حمل کرنا چاہئے یہ سب سے بڑا سبب ہے حسن خاتبہ کا کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ہوتا کہ انسان کی جو پوری زندگی ہے نا اس کا نچوڑ اور عرق آخر میں نکل آتا ہے ایک انسان قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے صدق دل سے قرآن کے حکمار پر عمل کرتا ہے تو خاتمے کے وقت بھی ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت اس کی زبان پر آجاتا ہے قرآن پڑتا ہوا دنیا سے جلا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کانا آخر کلامہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ جو شخص ایسا ہے کہ اس کی آخری بات لا الہ الا اللہ توحید کی گواہی ہو گئی جنت میں داخل ہو جائے گا وہ توحید کی گواہی کیسے دے گا جب ساری زندگی توحید کے مطابق گزاری یا کم از کم موت کے عالم سے پہلے پہلے اس نے توحید کو اچھی طرح جان اور پہچان لیا ہے اور اس کی گواہی دے دی ہے چاہے ساری زندگی شرک کرتا رہے لیکن موت کے آنے سے پہلے پہلے جب فرشتے نہیں آئے ہیں اس کی روح قبض ہونا شروع نہیں ہوئی موت کو اس نے سامنے نہیں دیکھ لیا اس سے پہلے پہلے توبہ کر چکا ہے توحید سمجھ چکا ہے تو پھر اس کو توحید پر موت آئے گی لیکن اگر ساری زندگی شرک میں گزر گئی ہے ساری زندگی اللہ رب العزر کی توحید کا مزاک اڑایا ہے پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ آخر میں اس کو کلمہ توحید وہ والا نصیب ہو جائے گا جس کے بعد سیدھا جنت میں چلا جائے گا میں نے پہلے عرض کر لیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں اور طرح نظر آتی ہیں حقیقت میں ویسی نہیں ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے بہت بڑی عبرت چھوڑی ہے قرآن کریم میں فیرون کا تذکرہ فرمایا فیرون ساری زندگی توحید کی نفی کرتا رہا آنا ربکم اللہ علیہ دعویٰ کرتا رہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں نعوذ باللہ اللہ رب العزر کی توحید کا مزاک اڑاتا رہا کبھی اس نے حامان سے کہا او بھئی سیڑھی لگاؤ اوپر یہ موسیٰ کہتا ہے کہ میرا رب اوپر ہے یہ قرآن نے بتایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب اوپر ہے یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے انبیاء کا بھی یہ عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا امت کا یہ عقید ہے اللہ رب العزت کی ذات عرش پر مستوی ہے اس کا قبضہ اختیار اس کا علم تصرف ہر جگہ ہے لیکن اس کی ذات اوپر ہے موسیٰ علیہ السلام نے یہی بتایا ہے کہ میرا رب اوپر ہے تم جھوٹے دعوے کرتے ہو رب ہونے کے اس نے مزاک اڑایا اہامان اپنا ایک مشہیر تھا اس کو بلایا اور بھئی سیڑھی لگایا کہ بڑی عمارت بناو بڑا سارا مینار بناو میں چڑھ کے دیکھنا چاہتا ہوں کہ واقعی موسیٰ کا رب ہے کے نہیں نعوذ باللہ سمب نعوذ جب مہوک کا وقت آیا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے پیچھے لشکر لے کر آیا ہے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو اللہ رب العزت نے نجائے دے دی وہ سمندر سے نکل گئے اللہ نے راستے بنا دی اور جب اس کا لشکر داخل ہوا ہے تو اللہ رب العزت نے گھرک کر دی تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں حَتَّى اِذَا عَدْرَكَهُ الْغَرَقُ جب یہ پانی میں ڈوب رہا تھا اور اس کو موت سامنے نظر آگئی مرنے لگا تو قالا آمنتو انہو لا الہہ الا اللذی آمنت بہی بنو اسرائی وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمِينَ میں کلمہ پڑھتا ہوں اس الہہ کو مانتا ہوں جس الہہ کا کلمہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پڑھا ہے میں اس کو رب مانتا ہوں وَأَنَا مِنَا الْمُسْلِمِينَ میں مسلمان ہو رہا ہوں اللہ رب العزت نے کہا فرما آل آنا وَقَدَا سَيْتَا قَبْلُ وَكُنتَا مِنَا الْمُرْسِدِينَ اب موت کو دیکھ کر نزہ کے عالم میں کلمہ پڑھ رہے ہو اور اس سے پہلے کیا کرتے ہو وَقَدَا سَيْتَا قَبْلُ اس سے پہلے توحید کی دھجیاں اڑھاتے رہے شرک میں مبتلا رہے اور اب موت کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے ہو نہیں اب تمہارا کلمہ قبول اس لیے ڈرنا چاہیے ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیشہ وہ حقیقت نہیں ہوتی کچھ لوگوں کا کلمہ اللہ رب العزت رد کر دیں گے موت کے وقت کلمہ پڑھا ہے ہاں اگر ساری زندگی توحید پر گزاری ہے یا مرنے سے پہلے پہلے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے توحید پر کاربند ہو گیا ہے تو یقینا یہ سعادت من کانا آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ آخری کلام توحید پرس کا اگر لا الہ الا اللہ ہو گیا تو جنت میں داخل ہو جائے لیکن اگر شرک میں زندگی بسر کی ہے اور توبہ کیے بغیر موت آگئی ہے تو اس وقت اپنا اگلا انجام دیکھ کر جہنم کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں مسلمان تو لا الہ الا اللہ اللہ فرماتا ہے قبول نہیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا شاید اس کا خاتمہ بہت برا ہوا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کوئی انسان کئی دن نظر کی حالت میں گزارتا ہے اس کی جان نہیں نکل رہی لوگ سمجھتے ہیں اس نے بڑے بڑے کوئی پاپ کیے ہوئے ہیں بڑے بڑے گناہ ہو سکتا ہے لیکن ہمیشہ ایسا کوئی نیک آدمی ہے اس کو بھی موت کے وقت تکلیفیں آ سکتی ہیں پریشانی ہو سکتی ہے کئی گھینٹے کئی دن اس کے نظر کے حالت میں گزر سکتے ہیں لیکن اللہ رب العزت اس تکلیف کو اس کی جو برائیاں ہیں یا اس کی کتاہیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا سبب بناتا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے سامنے ہوئی تو اس کے بعد میرا تصور صحیح ہوا اس سے پہلے میں بھی سمجھا کرتی تھی کہ موت کے وقت کی سختیاں جو ہیں یہ انسان کے برے مقدر کی علامتیں ہیں یا اس کی بری زندگی کی اککاس ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تکلیفیں آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کیا پیالہ پڑا تھا تکلیف کی وجہ سے تکلیف کی شدت کی وجہ سے پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے شکون حاصل کرنے کے لئے اور فرماتے انہ للموت ساکارات موت کی بڑی سختیاں ہیں موت کی بڑی سختیاں ہیں تو موت کے وقت سختی ہو سختی ہے ہمیشہ موت کے وقت سختی برے خاتمے کی علامت نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنے عامال اسباب پر توجہ دینی چاہیے کہ وہ اسباب کون سے ہیں جن کی وجہ سے ہمارا خاتمہ اچھا ہو لے